بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران میں مختلف مقامات کے اوپر جہاد کا تذکرہ کیا گیا اسی کے زمن میں غزوہِ بدر کا تذکرہ آیا اور پھر غزوہِ اہد کا جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ غزوہِ بدر وہ پہلا غزوہ تھا جو کسند دو ہجری کو مسلمانوں نے لڑا اور اس میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی کہ دشمن کا لشکر دو چند تھا مسلمان بے سروں سامان تھے اور تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار تھے لیکن اللہ نے فتح نصیب فرمائے اسی کے زمن میں پھر غزوہِ اہد کا تذکرہ آتا ہے غزوہِ بدر میں مسلمانوں کو تسلی دی گئے کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لئے تین ہزار فرشتے مدد کیلئے آئے گی پھر کہا کہ اگر ثابت قدم رہے تو پانچ ہزار فرشتے آ جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد غزوہِ اہد کا تذکرہ آتا ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے اور اس شکست کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک غزوہِ اہد جو کہ مدینہ میں لڑی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مورچہ بٹھایا جس میں پچاس صحابہ تھے جو کہ تیر انداز تھے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ابتدائی طور پر جنگ میں فتح حاصل تھی اس لیے کہ اس وقت پہ دشمن کا لشکر تین ہزار تھا لیکن مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہ بے سر عسامانی والا عالم نہیں تھا جو کہ غزوہِ بدر میں تھا لیکن پھر بھی شکست ہوئی اللہ نے سبق دیا کہ فتح اور کامرانی کسرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں کہ جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی تو تمہیں فتح بدر میں نصیب ہوئی لیکن جب اللہ کی مدد تم سے چھن گئی اہد میں تو تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ مدد کیوں چھنی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو تیر انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائی تھے حدیثِ مبارکہ میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر دشمن ہمیں قتل کر ڈالے اور یہاں تک کہ ہمارے بدن کو جنگلی پرندے آ کر نوچھیں آپ نے مرچے کو نہیں چھوڑنا لیکن جب ابتدائی طور پر فتح ہوئی تو وہ صحابہ سمجھے کہ آپ تو دشمن بھاگ کر جا رہے ہیں اس کی اہمیں بھی مالِ غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے تو وہاں سے چالیس صحابہ میدانِ چنگ میں اترائے اور مالِ غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو دشمن نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے آ کر اس جو چھوٹی سی وادی ہے اگر آپ حج پہ گئے ہو تو وہاں پر شہدائے اہت کی قبریں ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹی سی وادی ہے جو کہ آپ تو تقریباً ضائع ہو چکی ہے یعنی کہ عام درفت کے ساتھ وہ وادیہ بھی ختم ہو چکی ہے تقریباً اس کے پیچھے سے دشمن آیا اور مسلمانوں کلش کر دونوں جگہ پہ گیا تو اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ سے ایک وہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اوپر باقائدی سے قائم نہیں رہے تو غزوِ اہد جو کہ فتح کی مسلمانوں کے لیے فتح کا نقشہ شکست میں بدل گیا اگر ہم اسی وقت کو اپنے ساتھ موازنہ کریں اپنے زندگیوں میں موازنہ کریں کہ ہم جنگ کی حالت میں تو نہیں لیکن یا ایواللزین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اور اتی الرسول دراصل اتی اللہ ہے کہ جس نے نبی کی بات مانی گوئے اس نے اللہ کی بات مانی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی اللہ اور اللہ کی رسول کی بات مانتے ہیں کہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی مجھے اور آپ کو کیسے کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے کہ میری اور آپ کے زندگی کا ہر دوسرا قدم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں گفرہا ہوتا ہے پھر آگے ذکر کیا گیا وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولِ اس غزوے میں یہ ہوا کہ ایک خبر پھیل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر گئے تو باس صحابہ کے دلوں میں اور باس نئے مسلمان صحابہ جو تھے ان کے دلوں میں خیال آئے کہ جب نبی فوت ہوگئے تو ہمیں اس دین پر باقی رہنے کی کیا ضرورت تو یہ اللہ کی طرف سے آیات اترے وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ کہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے یہ نہیں کہ اگر رسول فوت ہو گیا تو تم اپنے مشن کو چھوڑ دوگے تم دین پر جس کی طرف تمہیں نبی نے بلایا جو توحید کا پیغام تمہیں عطا کیا جس رسالت سے تم فیضیاب ہوتے رہے اس رسالت کی فوت اس رسالت کی شمع بجنے کی وجہ سے تم نے رسالت والے راستے کو چھوڑنا نہیں اس لیے کہ وہ بھی ایک رسول ہے اور ہر شخص کو موت آنی ہے جس طرح پہلے رسول گزر چکے اس طرح یہ رسول بھی گزرے گا پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فلح کے چار حصور بیان کی ہیں یہ چار حصور اسبرو اندوسر وہ صبر کی تلقی نہ کرو اگر کسی معاملے کے اوپر شریح مسئلے کے اوپر عمل کرنے میں اگر تکلیف آ رہی ہو انسان کے بدن کے اوپر شاک گزر رہا ہے اس مجھے انسان صبر کر لے اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو دشمن سے زیادہ اپنے چستی دکھلا ہو ورابطو اور تیار رہو مقابلے کے لئے وَتَّقُ اللَّهُ وَالْلَّهُ وَالْلَّهُ سے ڈلتے رہو یہ فلح کے چار حصور بیان کیے گئے پھر صورت النساء شروع ہوتی ہے جس کی تلاوت آج ہم نے شروع کی صورت النساء کو نساء قبرہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے اور صورت طلاق کو نساء صغرہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے یا قصرہ کہتے ہیں چھوٹیس عورتوں کے صورت تو سورة النساء میں بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کے کسرت سے مسائل بیان کیے یہاں پہ بھی ابتدا ہوتے اللہ نے کہا کہ اللہ سے درو جس سے تم اپنی سوال اور بندیاں کرتے ہو اپنی منتیں پوری کرتے ہو اپنی حاجات طلب کرتے ہو والارحام اور جو تمہارے قریبی رشتدار ہیں ان کے حقوق میں بھی اللہ سے درو اس لیے کہ انسان کا اکثر تعلق اپنے قریبیوں سے ہوتا ہے اہل و عیال سے ہوتا ہے بیوی بچوں سے ہوتا ہے پھر قریبی رشتداروں کے ساتھ ہوتا ہے پھر پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو زویل ارحام کہا گیا آپ نے میراز کے مسائل پڑے ہوں گے بعض زویل فروز ہیں کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا ہے بیٹیاں ہیں والد ہیں والدہ ہیں بیوی ہیں یہ زویل فروز ہیں اس کے ساتھ چچا چچی ماما مامو ان کے بیٹے یہ زویل ارحام کہلاتے ہیں جو کہ قریبی رشتدار ہیں تو اللہ نے کہا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا نَبِي وَالْعَرْحَامُ کے قریبی رشتدار جو کہ زویل رحم ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈلتے رہو پھر عردوں کے حق کو بیان کیا کہ وَآَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ کہ اس وقت لوگ دور جاہلیت میں اسلام سے قبل عورت کو میراس میں حق نہیں دیا جاتا تھا اور بولوں کو میراس میں حق نہیں دیا جاتا تھا میت کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ میراس کا حق دار ہوتا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ وہ عورت جو کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی وہ عورت جو کہ جنگ میں نہیں جا سکتی کافر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کو ہم کیوں کر میراس دیں اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کے لئے میراس کو ذکر کیا کہ یہ اسلام نے عورتوں کو اپ لفٹ کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا کیے یہاں پر باروں فرمایا وَآَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم بچی اکثر یتیموں کے ساتھ زیادتے کی جاتی تھی اور خصوصاً یتیم بچیوں کے ساتھ کہ اگر اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے حصے میں میراس آ رہی ہے تو قریبی رشتدار اس کو اپنے اپنی پرورش میں لے لیتا اور پرورش میں لینے کے بعد اگر وہ اس کو چاہتا نہیں تب بھی اس سے شادی کر لیتا کہ میراس میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے تو ان کے حقوق نہیں ادا کی جاتے تھے صرف میراس لی جاتی تھی یہاں پر اللہ رب العزت نے کہہ جائے کہ ان کے میراس میں جو حق وہ ان کو عطا کر لے پھر نکاح کا حکم وعفن کہ مردوں کو چار تک کی اجازت ہے کہ وہ چار شادیہ کر سکتے ہیں اسلام سے پہلے لوگ کسرت سے شادیہ کیا کرتے تھے کوئی حد مقرر نہیں تھی اور کوئی اصول مقرر نہیں کیے گئے لیکن اسلام نے مردوں کی یہ اصول مقرر کیے کہ اگر تم شادیہ کسرت سے کرنا چاہتے ہو تو چار تک کر سکتے وہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن پھر آگے ذکر کر دیا اسی آیت کے آخر میں لیکن اگر تمہارے پاس چار بیویاں ہیں تو ان میں عدل و انصاف کرنا ہوگا برابری کرنی ہوگی میانہ روی کرنی ہوگی اگر یہ نہیں کر سکتے عدل ان میں قائم نہیں کر سکتے تمہیں خوف ہو کہ تم عدل قائم نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے کہ ایک ہی کے ساتھ شادی کر لو کہ وہی اناف ہے کہ اگر انسان اس کے حقوق اچھی طرح پیولے کر سکے پھر ویراز کا تذکرہ ہوتا ہے پھر اسی چوتھے پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم عبدالعباد جو عورتیں انسان کے اوپر حرام ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم کہ مائن بیٹیاں بہنیں خوپیاں اور یہ سارے عبدالعباد جو انسان کے اوپر حرام ہیں جو عورتیں ان کا تذکرہ ہوا کہ ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ پہلے نکاح کا تذکرہ ہوا اور پھر نکاح کے زیل میں دوبارہ ان آیات کو ذکر کیا گیا اس لیے کہ دور جہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر انسان ایک عورت کا حاون فوت ہو جاتا اور اس کا بڑا بیٹا کسی دوسری بیوی سے ہے تو وہ اپنے باپ کی اس بہتوہ کو اور منکوہ کو جو کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس بیوہ کو بھی اپنے نکاح میں لے لیتا تھا تو شریعت نے عبدالعباد حرمت والے عورتیں ذکر کر دیں کہ جو تمہارے والدین کی بیگیا رہ چکی ہیں تم ان کو نکاح میں نہیں لے سکتے پھر وہ المحسنات من النساء سے اس جیس کو ذکر کیا گیا اس سے آگے چل کر کہ معاشر میں گھر کو ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے اور پھر گھر میں مرد کو اہمیت حاصل ہوتی ہے جس کی قرآن نتائید کی کہ ہم نے مردوں کو قوت عطا کی ان کو قائم بنایا عورتوں کے اوپر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حاکم اور یہ باندھی ہو گئے نہیں بلکہ جس طرح ہر ایک حکومت ریایہ ہوتی ہے اور اس کا رائی ہوتا ہے کہ ایک حکمران ہوتا اور نیچے اس کی ریایہ ہوتی ہے تو گھر میں بھی یہی سسٹم ہے کہ مرد کو رائی بنایا گیا اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص رائی ہے کہ اس کے زیر نگانے کوئی بندے کام کرنے والے ہیں رہن سین کرنے والے ہیں رہنے والے ہیں اب اس رائی سے اپنی اس مروعیت کے مطالق پوچھ ہوگی اپنی رائیت کے مطالق پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کے حقوق ادا کیے کیا تم نے ان کے اچھی طرح پرورش کی تو یہاں پر بھی مرد کو رائی کا ہر گیا کہ گھر میں اگر کسی کا سلطنت اور راج ہوگی تو وہ مرد ہوگا اگرچہ خانہ امور میں عورت کو فوقیت حاصل ہے کہ گھر میں اگر وہ چاہے کہ مجھے اس طرح کی ڈیزائننگ چاہیے تو وہ عورت کے مطابق ہوگی مجھے اس طرح کا لباس چاہیے وہ عورت کے مطابق ہوگا مجھے اس طرح کی گھر میں برطن چاہیے یہ جگہ سجانی ہے تو وہ عورت کے مطابق ہوگا لیکن رائیت جو ہے جو حکمرانی ہوگی تو وہ مرد کو دی گئی ہے پھر اس کے بعد آگے چل کر اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو امانت میں خیانت نہ کرو اور جب امانت دار اکمی امانت کا سوال کرے تو اس کو اس کی امانت ادا کر دو اگر تمہارے پاس کوئی دو شخص آ جائیں جن کا آپ اس میں کوئی جھگڑا ہوا ہو اور تمہیں وہ فیصل مقرر کر دے کہ امانے درمیان فیصلہ کر دو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کسی طرف تمہارا میلان نہیں ہو آج کے لکسر فیصلوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتداروں کو لے آتا ہے فیصلہ کروانے کے لئے کہ بھائی میرا جھگڑا ہوگی اپنے بیوی کے ساتھ یہ میرے رشتدار آگے فیصلہ کرنے کے لئے اب یہ تو میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے اس لیے کہ میں ان کا عزیز ہوں وہ عورت ان کی عزیز نہیں وہ عورت ان کی عزیز ہوئی میری نسبت سے تو اب ان لوگوں سے متوقع نہیں کہ وہ حق فیصلہ کریں اس کے شریعت میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی قاضی رکوز ذات ہے اور اس کے کسی عزیز کے اوپر مقدمہ آگیا اب وہ قاضی اس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا قاضی جج بن کے اپنے اس عزیز کے حق میں فیصلہ نہیں سادر کر سکتا اس لیے کہ شبہ ہے یہاں پر کہ وہ اپنی عزیز کی طرف داری کرے گا فیصلے میں تو یہاں پر بھی اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یعمرکم ان تعدل امانان وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْ یہی واقعہ تھا کہ ایک دفعہ ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حدیث مبارکہ میں اس واقعہ کو نکل کیا گیا آپ سے سلم کے پاس آئے آپ سے سلم نے منافق کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اب اس منافق کوئی پینان نہیں ہوا اس لیے کہ بظاہرہ تو وہ مسلمانوں کے سب میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ نبی نے کر دیا اور فیصلہ میرے حق میں صادر ہوا ہے اب یہ آپ کے پاس دوبارہ فیصلے کو لے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر آئے اور تلوار لائی اور اس کا سر کلم کر دیا کہ جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں وہ عمر کے پاس کیا فیصلہ نون نے آیا ہے عمر کا فیصلہ تو پورا اس کے حق میں یہی ہے اس لئے دوبارہ آگے ذکر کر دیا کہ یا ایواللزین آمنوا تیو اللہ واتیو الرسول وولی الامر منکو کہے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو حکم کا جب حکم دی یا کہ جب عدل قائم کرو تو اس کے بعد والی آیات میں دوبارہ یا ایواللزین آمنوا تیو اللہ واتیو الرسول ذکر کیا جائے پھر آگے جہاد کا دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے اللہزین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ واللہزین کفر یقاتلون فی سبیل التعاود جہاد کا گاہے بگاہے قرآن میں تذکرہ بار بار ہوتا ہے اور اس کی قسرت سے آیا ہے اس لیے کہ جہاد یہ اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے لیکن جہاد کے کچھ اصول ہیں آج ان اصولوں کی رعائت نہیں کی جاتی اور ہر ایک شخص جہاد کے نعرے لگاتا پھرتا ہے جہاد کا اصل اصول پہلا اصول اور بنیادی اصول ہے کہ اعلائے قلمت اللہ کے لیے ہو جس جگہ پہ علاقہ لینے کیلئے جمع ہو رہی ہو وہاں پہ وہ جہاد نہیں ہوگا یہ بنیادی اصول ہے کہ اعلائے قلمت اللہ ہو جس جگہ کو مسلمانوں کی حکومت یا مسلمانوں کی فوج فتح کرے گی وہاں پہ اسلامی حکومت نافذ ہو جائے گی وہاں پہ اسلامی حکومت کو وہ نافذ کریں گے اور دوسرا بنیادی اصول یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت وقت کے تحت جہاد کیا جاتا ہے نہ یہ کہ انفرادی طور پر میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے جہاد شروع کر دوں دوسرا ٹولہ انفرادی طور پہ کھڑا ہو جائے تیسرا ٹولہ انفرادی طور پہ کھڑا ہو جائے اور حکومت وقت کی ان کو سرپرستی حاصل نہ ہو اور حکومت وقت اس میں حصہ نہ لے رہی ہو تو پھر اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا وہ کچھ اور چیز بن جائے گی اس کے بعد آگے چل کر فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَئِنَ منافقوں کا تذکرہ دوبارہ آتا ہے پہلے بارے میں بھی منافقوں کے متعلق تقریباً تیرہ آیات اتری پہلے رکوں گے کہ منافق اس طرح ان کی یہ یہ خصلتیں ہیں دوبارہ منافقوں کا بیان کیا گیا اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اے مومنوں تمہیں جا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو رائے اختیار کرنے والے ہو اس لیے کہ جب منافقوں کی حالات اور حرکات مسلمانوں کے سامنے آ گئے اور مدینہ کے اوپر جو اکثر جنگے ہوئیں اور ان کا تعانی بانا جا کہ انہیں منافقوں کے ساتھ ملتا تھا کہ یہ یہود کے ساتھ مل کر سازشے کرتے تھے غزو خندق میں بھی یہ ہوا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان کو قدل کیوں نہ کر دیا جائے تو پھر دوبارہ جہاد اور حجرت کا تذکر آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور پھر حجرت کا حکم دیا گیا کہ اگر تم دارالکفر میں آباد ہو تو دارالکفر میں نہ رہو بلکہ دارالکفر اسلام کی طرف چلے جاؤ اس لیے ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ جو کہ بیمار تھے اور حجرت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈالو اس لیے اس وقت اسلامی حکومت مدینے میں قائم ہو چکی تھی اب دارالکفر میں رہنے کیونکو اجازت نہیں دے گئی اللہ نے کہا کہ بھائی دارالکفر اسلام کی طرف حجرت کر داؤ اگر تم یہاں پہ اسلامی احکامات کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے اور تمہارے لیے روک توک ہے تو تم دارالکفر اسلام کی طرف حجرت کر جاؤ تو اس صحابی رسول کو ان کے بیٹوں نے چارپائی میں ڈال کر مکہ سے نکالا اور اس کی راستے میں وفات ہو گئی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حجرت کی اور راستے میں اس کو موت نے پا لیا تو اس کا عجر اللہ کے اوپر ثابت ہو گیا پھر دوبارہ ذکر کیا گیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا گیا ان آیات میں اس فیصلے کی طرف تذکرہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوبارہ منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا جو کہ بظاہرن مسلمانوں کی صف میں تھا اور تھا حق کی اوپر یہودی لیکن دلائل منافق کے حق میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی کہ آپ منافقوں کا ساتھ نہ دے جو نہ حق ہے اس کا ساتھ نہ دے اگر دنیا میں آپ ساتھ دے دیں گے تو کل اللہ کے سامنے اس کا کون ساتھ ہوگا کل اللہ کے سامنے اس کی کون صفائیہ بیان کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ حق پہ ہے اور مجھ سے غلطی ہو رہی تھی کہ یہ شخص نہ حق ہے اور یہ فیصلہ سنیرے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جو کہ مسلمانوں کی سب میں کھڑے ہونے والا تھا اور اس بندے کے حق پہ فیصلہ سنایا جو کہ مسلمانوں کو بڑا دشمن یہودیوں میں سے تھا پھر آگے خاندانی ناچاکی کی صورت اگر میہ بیوی میں آ جائے تو وہاں پر طریقہ بیان کیا گیا کہ کس طرح ایک خامن اپنی بیوی اگر وہ ناشیزہ ہو نافرمان ہو تو کس طرح وہ اس کو ڈیل کرے گا کہا کہ اگر وہ تمہاری بات نہیں مانے تو اس سے پہلے نصیت کر اگر نصیت سے نہیں مانے تو اس سے بستر الگ کر دو پھر بھی نہ مانے تو پھر اپنے خاندان اس کو تم تھوڑا بھوک مار پیٹ کر سکتے ہو بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ مارنے کے بغیر سمجھتی نہیں ہے لیکن شریعت نے اس مار کا حکم دیا ہے کہ جس مار میں عورت کو نقصان نہ ہو اس کے حسن کو نقصان نہ پہنچے کہ انسان اس کو ایسے جگہ پہ مار دے کہ فر ایزمپل اس کو موہ پہ مار دے اس کی زینت ضائع ہو گئی کل اگر تم نے اس کو طلاق دے دی وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکے گی کہ وہ تو بنصورت لگ رہی ہے اور ایسا مارنے کا حکم بھی نہیں دیا جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج پا چکا ہے کہ عورت کو جب پیٹتے ہیں تو ایسا پیٹتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بازو توڑ دیتے ہیں یا ٹانگیں توڑ دیتے ہیں تو اس شریعت اس مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایسا مارنے کا حکم دیا جو کہ تعدیب ہو اس کو عدد سکھلائے گا ہے اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر فرمایا جانبین سے تم دو گروہوں کو بلالو لڑکے والے اپنے اہل و ایال کو بلالیں اپنے والدین کو بلالیں قریبوں کو بلالیں اور لڑکے والے اپنے قریبوں کو بلالیں اگر ان میں فیصلہ نہیں ہو سکتا وہ صلح کی اوپر کاربند نہیں رہ سکتا تو پھر شریعت نے طلاق کا حکم دیا اور اس کے بعد پانچ پاپ آرہ جو ختم ہوتا ہے اور ان کے لئے ایک سخ قسم کی وعید اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ منافقوں کا درجہ جہنب میں سب سے نیچے ہیں اور پھر جب پانچ پاپ آرہ ختم ہوتا ہے ایک بڑی عظیم شان آیت کے اوپر اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میرے رب تمہیں عذاب دے کہاں حاصل کرو گا اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے اللہ تو تمہیں عذاب دینا ہی نہیں چاہتا ان شکر تم و آمدت کوئی یہ کہا گیا کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا سزا میں مرتلا نہیں کرنا چاہتا ان شکر تم و آمدت اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اور اللہ رب العزت تمہارے شکر کی قدر کرنے والا ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا وہ جو تم شکر ادا کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے کہ ہاں تم باقی شکر گزار بندے ہو اس کے جب تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤگے تو اللہ رب العزت کو کوئی خواہش نہیں اللہ رب العزت کا کوئی ارادہ نہیں کہ جو مومن اس پہ ایمان لاتا ہے اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اور مرائیوں سے بجتا ہے اللہ رب العزت ایسے مومن کو کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام عذاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور م compelling بmillion رب العزت محمت رب العزت محمد رب العزت محمد رب العزت محمد اللہ حافظ لہاں